تو اچھا میں نے ایک چیز بہلے بھی کسی ویڈیو میں ذکر کیا تھا اور بہت ہی بدب سوچنے کی بات ہے یہ کہ ہمارے اسلام میں کہا جاتا ہے کہ اس شخص کی نماز جنازہ نہیں ہوتی جس کے اوپر کرز ہو تو ہر پاکستانی اگر دو دو ڈائی ڈائی لاک کا کرزدار ہے ٹھیک ہے نا تو ہم کہاں کھڑے ہیں ایزے ہم بڑا کہتے ہیں نا اپنے آپ کو مسلم مسلم اسلام علیکم نمستے سسریعہ کال کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے میں ہوں ہاتھکالی اور میرے ساتھ تارک نیازی اسلام علیکم نمستے سسریعہ کال امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے دوستو جہاں رہے خوش رہے ماباپ کا خیال کریں کیونکہ ماباپ ہے تو سب کچھ ہے آج کے ہمارے ویڈیو ہے پاکستان اور انڈیا سے ریلیٹ ہے تو ساتھ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو لٹس تا پاکستان آز انڈیا 300 کروڑ روپیز تیل 1947 پاکستان ڈاٹ 1947 تو 20 22 پاکستان 22 کروڑے لوگوں کا کرز میں ڈوبا ہوا ایک دیش ہے زیادہ کرز لینے سے پاکستان کے حالات ہر اس طرح پر خراب ہو چکے ہیں پاکستان کی اردھ ویبستہ گر رہی ہے پاکستانی روپے کی ویلیو گر رہی ہے گروہ تریڈ گر رہی ہے لوگوں کی انکم بھی گر رہی ہے تو وہیں دوسری طرف پاکستان میں مہنگائی بڑھ رہی ہے گریبی بڑھ رہی ہے بیروزگاری بڑھ رہی ہے اور ساتھ میں پاکستان کا فیزیکل ڈیفیشیٹ بھی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور فورین ایکسچینڈ ریزرف کم ہو رہا ہے پاکستان کے برابری والے دیش آج اس سے کہیں زیادہ آگے نکل چکے ہیں چاہے وہ بنگلہ دیش ہو انڈونیشیا ہو یا کوئی اور دیش ہو پاکستان نے ہر جگہ سے کرز لے رکھا ہے جن کا نام آپ نے سونا ہی نہیں ہوگا وہاں سے بھی پاکستان نے کرز لے رکھا ہے ایون پاکستان کے اوپر بھارت کا بھی کرز ہے جسے اب تک پاکستان نے نہیں چکایا ہے تو نمشکال دوستو سواگر کرتے ہیں آپ کا چارجنگ پوائنٹ ہنڈی میں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پاکستان کے اوپر بھارت کا کتنا کرز ہے تو جوڑے رہیے آپ اس ویڈیو کے ساتھ دوستو میں ایسے ہی ایڈوکیشنل ٹاپک پہ بات کرتا ہوں تو اگر آپ کو میرا کام پسند آتا ہے تو اب آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹیون اور یوٹیوب میں جوائن بٹن کے ترو اور اب آپ مجھے فیس بک انسٹاگرام ٹویٹر میں بھی فالو کر سکتے ہیں اور میری ویڈیوز کو وہاں پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ایڈوانس ایم ایس ایکسل سیکھنا ہے تو میں آپ کو ایک ہزار چار سو پشتتر روپے کا کوس فری میں دے سکتا ہوں اور اگر آپ کو فائننشل مارکٹ شیئر مارکٹ میوچل فنڈ کے بارے میں جاننا ہے تو میں آپ کو چار ہزار سو بیس روپے کا کوس فری میں دے سکتا ہوں دونوں کوسے سکیلنگ ڈسکرپشن میں دی گئی ہے پاکستان کے اوپر بھارت کا کتنا کرز ہے اور یہ کرز پاکستان نے کب لیا وہ کلیر کرنے سے پہلے کچھ ایمپورٹنٹ باتوں کو جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہوگا آپ میں سے بہت سے لوگ سوستے ہوں گے کہ دیش کو کرز لینے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اس کو میں ایک ایزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں مان لو ایک آدمی اپنے بزنس میں ایک سال میں ہزار روپے لگاتا ہے اور اسے صرف نو سو روپے کا روینیو جنریٹ ہوتا ہے پر اسے آگے کے کام کے لئے پندرہ سو روپے چاہیے تو وہ اس کام کو پورا کرنے کے لئے کرز لیتا ہے اسی طرح دیش کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے پر تھوڑا ڈیفرینس ہوتا ہے پاکستان کی بات کریں تو ہر سال پاکستان کا ایکسپینس روینیو سے زیادہ رہا ہے جیسے کی دوہزار اکیس میں پاکستان کا روینیو فورٹی تھری بلین ڈالرز تھا پر ایکسپینس سسٹی فور بلین ڈالرز تھا روینیو کے مقابلے ایکسپینس زیادہ ہونے سے پاکستان کا ہر سال فیزیکل ڈیفیشیٹ بھی بڑھتا ہے مطلب جتنا پیسہ پاکستان کی سرکار سال بھر میں کماتی ہے اسے زیادہ خرچ کر دیتی ہے پر پاکستان کی سرکار کو ہر سال دیش بھی چلانا ہوتا ہے تو اسے چلانے کے لئے وہ کرز لیتی ہے یہ چیز سب دیش کرتے ہیں آج کے سمعے میں کرز ہر دیش لیتا ہے کچھ دیش زیادہ لیتے ہیں تو کچھ کم اسی لئے آج کل یہ بولا جاتا ہے اسے زیادہ گئے پاکستان کے پر پاکستان کے پٹی arsenی بننے کے بعد پاکستان کا کرز کمی ہوا ہے تو ہزار اٹھارا میں عمران خان کے پر septی arsenی بننے سے پہلے پاکستان کا ٹوٹل پلک دیٹ ٹو Sociedic tri reunion پاکستانی روپے تھا عمران خان کے پی ایم بننے کے بعد ستمبر 2021 تک پاکستان کا کرز پاکستانی کو بعد دولار میں دیکھے تو پاکستان کا ٹوٹل ڈیٹ 280 سے 290 بلین ڈالرز کے بیچے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنی ریپورٹ میں بتایا ہے کہ عمران خان نے پچھلے ساڑھے تین سالوں میں 20.7 ٹریلین پاکستانی روپی کرز لیا ہے اتنا کرز تو پاکستان کی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے دس سال میں نہیں لیا تھا جہاں پاکستان کی پی ایم ایل این پارٹی نے ہر دن 580 کروڑ پاکستانی روپی کرز لیا تھا وہیں عمران خان نے ہر دن 14 سو کروڑ روپی کرز لیا ہے عمران خان کے آنے سے پہلے ہر پاکستانی پہ 1,44,000 پاکستانی روپی جتنا کرز تھا وہیں ستمبر 2021 تک ہر پاکستانی پہ 2,35,000 پاکستانی روپی کا کرز ہے عمران خان کے 3 سال کے ٹینیور میں کرز میں 63% کی جم دیکھنے کو ملی ہے ہر پاکستانی کا کرز 91,000 روپی بڑھا ورلڈ بینکی ریپورٹ کے مطابق اس سال پاکستان لاجس فورن ڈیٹ کے معاملے میں 10th position پہ آ گیا ہے یہ تو پاکستان کے total ڈیٹ کی بات ہوئی total ڈیٹ میں سے external ڈیٹ کی بات کریں تو 2018 میں پاکستان کا external ڈیٹ 95.2 billion ڈالرز تھا جو 2021 میں بڑھ کے 127 billion ڈالرز ہو گیا ہے external ڈیٹ میں پاکستان نے سعودی سے 3 billion ڈالر کا لون لیا ہے 7 billion ڈالر IMF سے لیا ہے 11 billion ڈالر پیریس کلپ سے لیا ہے 12 billion ڈالر یورو بانڈ اور سکوک سے لیا ہے 17 billion ڈالر پاکستان نے سیپیک کے ترون چائنہ سے کرز لیا ہے 33 billion ڈالر ملٹی لیٹرل دونر سے کرز لیا ہے اس میں بھی ایک بڑا شیئر چائنہ کا ہے اور 44 billion ڈالر OIC G20 جیسے انٹرنیشنل ارگنائزیشن نے کرز لیا ہے جس کا سمپلسہ مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے پوری دنیا سے کرز لے رکھا ہے تو یہ ہے پاکستان کے کرنڈ کرز کے حالات اب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر بھارت کا کتنا کرز ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان کے اوپر IMF کا 7 billion ڈالر کا کرز ہے اب IMF کوئی دیش تو ہے نہیں جو ٹیکس یا وغیرہ چیزوں سے انکم جنریٹ کرتا ہو اور پھر لون دیتا ہو IMF ایک انٹرنیشنل فائننشل انسٹیوشن ہے وہ دیشوں کے فنڈنگ سے چلتا ہے اگر دیش فنڈنگ نہ دے تو IMF کل ہی بند ہو رہے ہیں تو IMF کی فنڈنگ میں سب سے زیادہ شیئر US کا ہے 17.46% پھر جبان کا ہے 6.48% پھر چائنا کا ہے 6.41% مہین بھارت کا شیئر 2.76% ہے تو دیکھا جائے پاکستان نے جو IMF سے 7 billion ڈالر کا کرز لیا ہے اس میں بھارت کا 2.76% شیئر ہے اماؤنٹ کی بات کریں تو لگ بک 190 million ڈالر اس کرز کی بھارت کو چنتا نہیں ہے کیونکہ یہ کرز سو سمیت IMF پاکستان سے مکال دے گا اس کے علاوہ بھی پاکستان کے اوپر بھارت کا کرز ہے اور وہ کرز ازاری کے بعد سے بنا ہوا ہے جب 15 اگس 1947 میں بھارت کا بٹوارہ ہوا تھا تب لینڈ آرمی ریزرف کیش بیلنسے سب کا بٹوارہ ہوا تھا ازاری کے ایک سال بعد تک 30 ستمبر 1948 تک بھارت و پاکستان دونوں کا مونیٹری سسٹم ریزرف بینک آف انڈیا دیکھتا تھا کیونکہ پہلے دیش تو ایک ہی تھا بٹوارے کے سمیے آر بی آئی کے پاس 400 کروڑ کا کیش بیلنس تھا بٹوارہ ہونے کے بعد اس کا بھی بٹوارہ ہوا اور پاکستان کو 400 کروڑ روپے میں سے 75 کروڑ روپے ملے اور بھارت کو ایریا اور آبادی کے حساب سے 325 کروڑ روپے ملے بھارت نے پہلی انسٹالمنٹ کے روپ میں پاکستان کو 20 کروڑ روپے دیئے اب ان پیسوں سے کوئی نیا دیش جو کچھ مہینوں پہلے ہی بنا ہے وہ اپنے دیش کے لوگوں کے لئے لگا تھا پر پاکستان تو پاکستان ہے اس نے ان پیسوں کا یوس کشمیر میں حملہ کرنے پہ لگا دیا اس کے بعد بھی پاکستان باقی کے 55 کروڑ روپے بھارت سے مانگ رہا تھا مطلب پاکستان کا یہ تھا کہ تم سے پیسہ لیں گے اور تمہارے دیش پہ حملہ انہی پیسوں سے ہتیار خریدتے کریں گے پر اس بار نہرو اور پٹیل نے پیسہ دینے سے منع کر دیا تو گاندی جی ڈیلی میں انشن پہ بیٹھ گئے اور کہا کہ ہمیں اپنا کرتوے نبھانا چاہیے اب گاندی جی کے سامنے کسی کی کہاں چلتی ہے تو تھکھار کر بھارت نے پاکستان کو باقی کے 55 کروڑ روپے بھی دے دیا پر اب میں آپ کو پاکستان کی ریال ایمیج بڑھاتا ہوں انگریز جب بھارت چھوڑ کے جا رہے تھے تب وہ بھارت کے اوپر کرز بھی چھوڑ کے جا رہے تھے مطلب بھارت کو لوٹنے کے بعد بھی انگریزوں کو چین نہیں ملا جو آزادی کے بعد بھی کرز چھوڑ کے چلے گئے مارچ 1947 تک جب بھارت کا بٹوارہ نہیں ہوا تھا تب اس سمیں بھارت کے اوپر 2332 کروڑ روپے کا کرز تھا جب بھارت کا بٹوارہ ہوا تب کرز کا بھی بٹوارہ ہوا تو بھارت نے کہا کہ اس کرز کی ریسپونسیبیلٹی ہم لیتے پاکستان کو 2332 کروڑ روپے میں سے صرف 300 کروڑ روپے دینے ہوں گے پر پاکستان نے آج تک بھارت کو 300 کروڑ روپے نہیں دی ہیں کرز نہ چکانا یہ پاکستان کی پرانی عادت ہے اب یہاں پہ کچھ پاکستانی بولیں گے کہ کرز تو بھارت کے اوپر تھا پاکستان کے اوپر نہیں تو پاکستان کرز کیوں دے تو ایک بات بتاؤ جب بٹوارہ ہوا تھا تب پاکستان نے ربی آئی سے 75 کروڑ روپے کیوں مانگے وہ پیسے بھی تو بھارت ہی کے تھے وہ بھی نہ لیتے مطلب بھیک مانگ لوگے پر کرز نہیں چکا ہوگے اگر اس 300 کروڑ روپے کو انفلیشن اور 7% انٹرس ریٹ سے کیلکولیٹ کرے اور یو ایس ڈالر ٹرم میں کنورٹ کر کے دیکھے تو اس کرز کی ویلیو اس سمیں 5.6 بلین ڈالر ہوگی تو دیکھا جب پاکستان کے اوپر بھارت کا 5.6 بلین ڈالر کا کرز اب بھی بنا ہوا ہے پر یہ کرز پاکستان کبھی نہیں چکرے گا دیشوں کا پیسہ کھانے کی عدد جو ہے اسی لئے پاکستان کے حالات آج اتنے خراب ہیں آزادی کے بعد امریکہ اور سعودی کے پیسوں پہ زندہ رہا اس کے بعد آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے پیسوں پہ زندہ رہا اور اب چائنا کے پیسوں پہ پاکستان چل رہا ہے پر یہ سب کتنے دن اور چلے گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیا کرز ایک اچھی چیز ہے یا بوری چیز ہے تو میرے ہی سب سے کرز دونوں ہیں اچھی چیز بھی ہے اور بوری چیز بھی ہے سب کچھ اس بات پہ نربھر کرتا ہے کہ کرز کا استعمال کس طرح سے اور کن چیزوں پہ کیا جا رہا ہے کرز لے کے بہت سے دیشوں نے اپنی ارثہ ویوستہ کو مجبوط کیا ہے چاہے وہ امریکہ ہو یوکے ہو چائنا ہو جپان ہو یا فٹ کوئی اور دیش ہو کرز ویسے تو بہت صحیح چیز ہے اگر اسے دیش کی ڈیولپمنٹ میں لگایا جائے پر اگر آپ کرز لیے گئے پیسو کے ساتھ یہ نہیں کرتے ہیں تو اس کا پرینام آپ کو ایک اکنومک کرائسس کے روپ میں دیکھنے کو ملتا ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے اور یہ آپ کے سامنے بھی ہے کرز لینے سے پاکستان کی نہ ایکانومی گروہ ہوئی نہ گروہ تریڈ بڑی نہ ٹریڈ بڑا نہ فورین ریزر بڑے نہ ایمپلائیمنٹ بڑی نہ گریبی کم ہوئی نہ ان ایمپلائیمنٹ کم ہوئی اور نہ ہی مہنگائی کم ہوئی فیوچر کی بات کرے تو پاکستان کا کرز اور بڑے گا جس کو چکانے کے لیے پاکستان ہمیشہ کی طرح اور کرز لے گا کیونکہ چاہے پاکستان کی پرانی سرکار ہو یا نہیں کسی نے بھی پاکستان کے کرز کم کرنے کی کوشش نہیں کیے میں ایسے ہی ایجوکیشنل ویڈیوز لاتا رہوں گا آپ لوگوں کے لیے تو بھی دکھ کے لیے بس اتنا ہے دھنیا بات جہیں جی جناب تو اگر سوچا جائے انہوں نے جن پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان انڈیا کا بھی کرزدار ہے دو طریقے سے بلکل ایک تو 1947 میں جب وہ کیا بٹوارہ ہوا تھا سپریشن ہوا تھا تو تقریباً تین سو کروڑ IMF میں 2.6% 2% سے زیادہ تھا 2.6% کے قریب انڈیا کا شیئر ہے تو اگر IMF نے 7 بلین کا قرضہ دیا ہے پاکستان کو تو اس میں انڈیا کا بھی تو شیئر ہے نا پوری دنیا کے کنٹس کی یقین ہے کہ انڈیا کا بھی مکروز ہوا پاکستان بلکل دونوں پوائنٹ کی باتیں ہیں اور دونوں بلکل صحیح اچھا یہ ویڈیو کہیں نہ کہیں ہر پاکستانی کو لگے گا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ بھیک مانگتے ہیں اور مطلب بھیک مانگنے کی تو عادت ہے اور قرض لے کر نہیں لوٹاتے تو کہیں نہ کہیں تو بھی اب پاکستانی ہر کس کو منڈ ہوگا برا لگے گا لیکن میں ہی کہوں گی ترق حقیقت ہے اچھا میں نے ایک چیز بہلے بھی کسی ویڈیو میں ذکر کیا تھا اور بہت ہی بدب سوچنے کی بات ہے یہ کہ ہمارے اسلام میں کہا جاتا ہے کہ اس شخص کی نماز جنازہ نہیں ہوتی جس کے اوپر قرض ہو تو ہر پاکستانی اگر دو دو دھائی لاک کا کرزدار ہے دھائی لاک ٹھیک ہے نا تو ہم کہاں کھڑے ہیں ایزے ہم بڑا کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلم مسلم اور ہمیں مطلب ہے کہ کسی کا کرز نہیں رکھنا چاہیے تو ہم کہاں کھڑے ہیں اچھے تو میں ہی سوچ رہوں کہ کیونکہ ہم ایدیا کی بھی کرزدار ہیں تو میں دھائی لاک جیسے پورے ہو ایدیا بھیجھتا ہوں موڈی جی موڈی جی میرا موڈی جی موڈی جی دھائی لاک تو ٹوٹل کرزدار ہے پر پرسن کا دھائی لاک ہے نا تو میں اپنی بات کر رہی ہوں پر بندے کا آپ اپنا خود دی چھے ایک سکن پر بندے کا دھائی لاک ہے جو جہاں جہاں سے لیے سب ملا کے ٹوٹل ملا کے انڈیا کا تو جو وہ ہے نا کہتے اپنا وہ الگ پرسن ہاں کٹ لیں گے دھائی لاک آگے بس پاکستان سے رکبری ہو رہی ہے چلیں چھوٹ چھوٹی دھوڑی دھائی باکستاندار والوں کو بھی یہ کہوں گی خیر بہرحال مذاق اپنی جگہ پہ لیکن سوچنے کی بات ہے ایک علمیہ ہے اچھا ہمارے حج میں بھی تو ہے نا کہ اگر آپ مقروس ہو تو آپ کا حج تو اس طرح سے کچھ پوائنٹ ایسے ہیں جس کی وجہ سے ایزے مسلم اگر ہم آپ نے آپ کو مسلم کہتے ہیں اور کچھ چیزوں پہ ہم عمل کرتے ہیں تو ہم کرز جو ہے کسی صورت کسی صورت کوئی بھی مسلمان چاہے گا کہ اس کو پر نہ ہو یہاں پر پوری قوم کرز میں بری طرح ڈوپی ہوئی ہے اور مزید ہم ہر نئے دن نیوز میں سنتے آ رہے ہیں کہ مزید کرز لیا جا رہے ہیں سعودی عرب سے بھی کرز لیا جا رہے ہیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ بحث چل رہی ہے آئی ایم ایف اس مرتبہ کرز دینے کو تیار نہیں ہے اور اس کے علاوہ آئی ایم ایف کی اتنی ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ اتنی کڑک شرطیں ہوں گی اتنی سخت شرائط ہوں گی جس کی وجہ سے وہ کرز دے گا تو کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مہنگائی تو بھرپور ہے مہنگائی تو ایسی ہوئی ہوئی ہے پاکستان میں اس وقت کہ ہر شخص سرو رہا ہے اور چیزوں کے مہنگائی کے ساتھ چیزیں گھائیں ویجلی گھائیں پانی گھائیں گیس نہیں اچھا 1 kg کا جو آئی آتا ہے نا آپ یقین کریں میں تو دو منٹ شوق تھی کہ کہاں سے آرہی آئی کوکنگ آئی جس کے اندر چیزے فرائی کرتے ہیں جس کے اندر کھانا وغیرہ بناتے ہیں ناملی 500 1 kg نامل بہت ہائی فائی کوالیٹی نہیں اور بہت ہی لو بھی نامل تو اب یہی سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستانی قوم اچھا ایک اور چیز ایک تو یہ بات ہو گئی کہ مہنگائی اب بھی منی بجٹ کا ذکر چل رہا ہے کہ منی بجٹ مہنگائی جو پچھلے بجٹ میں انہوں نے نہیں کی تھی مہنگائی مہنگائی مطلب ہے ایک ایک امرجنسی بجٹ امرجنسی 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 امرجنس امرجنس سال میں دو دو بارہ اس کی ضرورت اس لئے پیش آ رہی کہ مہنگائی کرنی ہے اب مہنگائی تو انسان کب کرے گا ہر چیز کی سسٹم ہوتا بجٹ آتا ہے تو اگلے سال ہوگا لیکن اتنا امرجنسی کیا جا رہا ہے کہ امرجنس دے نہیں رہا ہے اچھا کرز کا مہنگائی اچھا ایک شخص کہہ رہا تھا ہمارے پیٹرول تو ہمارے جیسے پیٹرول اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے 60 تو وہاں اور مہنگائی ہمارے یہاں پاکستان سے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دیکھیں کہ یورپ میں تو اتنا مہنگ ہے ڈالر کے سال دیکھا ہاں تو یہی بات ایک شخص نے بڑی ڈیٹیل سے بتائی کہ ایک گھر کے اندر عورت برتند ہو رہی ہے بوڑی عورت اور اس سکھی گئے تو یہاں لیں کہ سکسٹی تھاؤزنڈ تو اچھی رکھا اور کار میں آرہی ہے وہ برطن میں آرہی ہے یورپ میں ہاں ہاں تو وہ بندہ یہ بتانے کی کر رہے وہ اس نے اپنے گھر کی ویڈیو بنائی کہ یہ خاتون ہے اچھا برطن دونے والی خاتون کی ایج کتنی سکھ ساٹھ سال کی عورت کانو پہ ہیڈ فون لگائیں تو خیر اگر مہنگائی ہو تو اتنا زیادہ ہو تو مہنگائی نہیں لگتی تو ایک بہت ہی دکھ بھری ویڈیو پاکستانیوں کے لیے اور یہ جو انڈیا کا قرض ہے پاکستانی گورنمنٹ کو حکمرانوں کو پتہ چلنا چاہیے پاکستان پرشاند بھری مجھے ویڈیو یادی پاکستان نے بہت بڑی گلتی کری اپنا اپنا کھولتے ہیں ایسے انڈیا وغیرہ کے ساتھ تو اپنی مسئلے مسائل ایک طرف کچھ تو کچھ نہیں بہت پڑے گا تو پھر آپ پتائیں ہمارے کنٹری کیا ساتھ ریوی کیا بہت جسی بار ویڈیو ریوی چیز مجھے بہت 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 مرسلے اور ایک بڑی مارکیٹ بہت 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 دنیا بزنس بہت چینہ نے بہت چینہ بہت بہت چینہ بڑی بہت بہت چینہ بڑی بہت 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 سلسل کرز بہت بہت سلسل کرز بس ہم دعا کرے اور اللہ پاک بہتر کرے اور پاکستان کے جو پولیسیز میکر ہیں پولیسیز بنانے والے ہیں بہتر کام کریں تب ہی جا کے کوئی اس مسئلوں سے پاکستان نکلے گا دنیا کے علاوہ آخرت کی بھی سوچنے تھوڑی سی وہ بلکل تو دوستو دوبارہ کسی اور بیڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ